پوٹ رکھیں ٹھیک ہے وہ پھر دیکھیں اجازت نہیں اپنا خیال رکھیں گا اللہ حسین اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے بہت ہی نایاب وزیفوں کے ساتھ پھر میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں آج ہی دیکھیں میں نے آپ کو بہت سے بچوں کے دماغ کے بروں کے دماغ کے بارے میں آپ کو بتایا کہ کیوں بچوں کے بروں کے دماغ کبور ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے آج ایک ایسا وزیفہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی مابا بہت پریشان ہے مجھے بہت سے کمٹس آئے کہ آپ ہی ہمارے بچے پڑتے نہیں ہیں اور اچھے دلے پڑتے پڑتے جب ان کو پوپر آتے ہیں تو وہ پھر فیل ہو جاتے ہیں تو یہ جو میں آج وزیفہ بتا رہی ہوں یہ صرف اور صرف والدائیں کریں گے اور بہت ہی نیا وزیفہ ہے لازمین کریں اگر کوئی میرا بھائی یا کوئی میری بہن یا کی تاریدی لنگ اس پیاد کا خوش من ہو تو وہ بھی یہ وزیفہ کر سکتا ہے خود کریں تو اگر امتیان سے مطلب کی امتیان میں کامیابی سے مطلب کی ہم کناب ہونا چاہتا ہو یہ کامیابی اس کا حق بھی ہے لازمی کہ وہ تگردنی میند کرتا تو پھر اس کو کامیابی ملنی لازمی ہے ناجائز نہ ہو کوئی کام ایسا ناجائز نہ ہو جس کی وجہ سے وہ یہ عمل کرنا چاہتا ہے یا پہائی کرنا چاہتا ہے تو یہ کوئی ناجائز کام کے لئے استعمال نہ کریں وہ خانی عمل ہے انشاءاللہ اپنی مقصد میں وہ ضرور کامیاب ہوگا اگر وہ یہ عمل کرتا ہے اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لئے جیسا وزیفہ کو پڑھنے چلیے اور جو پڑھ رہا ہے اگر کوئی میرا بھائی ہے یا والدین ہے تو ان کو چاہیے اشاء کی نماز کے بعد اول آخر گیرہ گیرہ مرتبہ درودہ ابراہیمی پڑھیں تو درودہ ابراہیمی کے ساتھ ایک مرتبہ سوئے اخلاص اور تین سو مرتبہ جو میں آپ کو اللہ کا نام بتاؤں گی وہ آپ نے پڑھنا ہے آپ نے پڑھنا ہے مالک القدوس مالک القدوس مالک القدوس یہ آپ نے تین سو مرتبہ اس قرمات کو بس پڑھنے ہیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اب ہمارے انتحان شروع ہونے لگے ہیں آپ یقین کریں کہ جس قسم کا بھی انتحان ہے اگر آپ کہیں اپنی سی وی رہ کر رہے ہیں یا آپ نے کہیں جواب کے لئے جا رہے ہیں تو یہ رات کو ہی آپ عمل کر کے صبح جائیں تو انشاءاللہ اللہ کی حکم سے کامیاب ہو جائیں گے ایک اسی طرح کا ایک نایاب وظیفہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اگر خدا نہ خاص اگر آپ نے کسی کے پاس جواب کے لئے جانا ہے یا آپ نے سورہ محمد پڑھیں اللہ سے دعا کریں جس وقت بھی نکلنا ہے آپ کے دو بچے بھی نکلنا ہے سورہ محمد پڑھیں اللہ کا نام میں فوراں وہ کام کر دالیں انشاءاللہ ایسا کام ہوگا آپ کو حیانہ جائے گے دوبارہ کبھی آپ کو اس کام کی تکلیف بٹھانی نہیں پڑے گی اور آپ اتنے کامیاب ہوں گے کہ جس کے سامنے بھی آپ وہ سورہ یعنی سورہ محمد پڑھ کر جاؤ گے تو وہ کام کامیابی ہی کامیابی ہے یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے یہ والدان کر سکتے ہیں کہ بچے کے جو ہے بچے پڑھائی جو لیے ٹھیک ہے تو یہ والدان کریں جو سورہ خلاس کا اور تین سو جو میں نے آپ کو لفظ بتایا ہے یا مالک القدوس ہوگا یہ پڑھ کر آپ نے بچے کے پر خوب مارنی ہے یقین مانے کہ صبح جب وہ پیپر دیکھ رہے گا وہ بہت خوش ہوگا جیسا ہا پیپر چاہے گا جو رب کی ذات میں اس کے ذہن میں ڈال دینا ہے جو پیپر پہ لکھا ہوگا وہ ہی اس کے ذہن میں ہوگا انشاءاللہ یہ لازمان کیا کریں خاص کر اپنے بچے کے لیے بچے بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں میرے زیادہ وضائف اس لئے بچوں کی بتاتی ہوں کہ شو وات سے والدان کو اس لئے بتا رہی ہی ہوں کہ ان کی تربیت کرو اس لئے کے ساتھ اجازے صحیح اپنا خیال دیکھیں گا اگر کوئی میرا بھائی کوئی میری بہن کوئی کام کرتی ہے یا گھر میں بھی رزق کی کمی پیشی رہتی ہے تو صرف ایک چھوٹا سا اسم میں آپ کو بتاؤں گی وہ اپنی زبان سے تر کرنے اس کو ہر وقت پڑھتے رہیں یا نماز فجر کے وقت آپ اس کو پڑھیں تو انشاءاللہ رزق کی تنگی ختم ہو جائے گی بعض میرے بھائی ایسے ہیں جن کو رزق کی اتنی کمی ہے اتنی شکایت ہیں وہ کام بھی بہت زیادہ کرتے ہیں لیکن پھر بھی ان کا رزق نہیں بڑھتا وہ اس کی یہ نہیں بڑھتا ایک تو وہ رزق کا احترام آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے مل سکے